گوڈ مورننگ آل اوپ یو آن لائن جو کلاس ہے ان کے مادیم سے جو پولیٹیکل سائنس ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں بی اے فائنل ایر کی جو پولیٹیکل سائنس کی بک ہے انتراشتی ہے سمن اس میں ہم بھارتی ویدیش نتی ہے اس کے دو باغ پہلے پڑھ چکے ہیں ویدیش نتی کے اردھ ہے اس کی وشیستائیں ہیں ندہ رکھتتو ہے ان کے بارے میں پہلے سے دو ویڈیو ہے وہ بنا چکے ہیں ان کو دیکھ لینا آج ہم جو بھارتی ویدیش نتی کے نئے جو آیام ہے بھارتی جو ویدیش نتی ہے اس کی جو سیمائیں ہیں اس کا وشتار ہے کہاں تک ہے اس کے بارے میں چرچہ کریں گے بی اے جو فائنل ایر ہے اس میں ہر بار یہ کیسن ہے وہ بھارتی ویدیش نتی کی آلوچنات مک سمکسہ کیجئے یا بھارتی انتراشتی سمندوں کا آلوچنات مک پرکشن کیجئے ایسا کیسن ہر بار دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی کیسن کے نروپ میں بھارتی ویدیش نتی کے جو نئے آیام ہے اس کے بارے میں اپنے ہو بھارتی ویدیش نتی کے نئے آیام ہے اب اس کے بھارتی ویدیش نتی کے جو نئے آیام ہے اس کے بندو کون کون سے ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلا بندو ہے ٹریک ون ڈیپلومیسی ٹریک ون ڈیپلومیسی ٹریک ون ڈیپلومیسی ہے اس کو پرتم اسطر کی پرتم اسطر کی کوٹ نتی یا بھارتہ کہتے ہیں بھارتی ویدیش نتی کی نئے آیام آج ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو پرتم بندو ہے وہ ٹریک ون ڈیپلومیسی پرتم اسطر کی کوٹ نتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو اس میں ہے دو دیسوں کے مددے دو دیسوں کے مددے سمندوں کو بہتر کرنے کے لئے سمندوں کو مجبوط کرنے کے لئے جو سرکار تو سرکار سرکار سے سرکار کے مددے جو وارتہ یا پریاس ہوتا ہے اسے ہے وہ ٹریک ون ڈیپلومیسی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کو ٹریک ون جو ڈیپلومیسی ہے اسرکار جان لہنا چاہیے ٹریک ون ڈیپلومیسی میں دو دیسوں کے مددے سمندوں کو بہتر مجبوط کرنے کے لئے سرکار تو سرکار ہمارے دیس کے پردان منتری دورہ جیسے پاکستان کے ہمارے دیس کے پردان منتری دورہ پاکستان کی یادرہ کرنا اور پاکستان کے راشت پتی دورہ بھارت کی یا پاکستان کے پردان منطری دورہ بھارت کی یاترہ کرنا جیسے بھارت کے پردان منطری درندر موڈی نے امریکہ کی یاترہ کی اور امریکہ کے راشتر پتی ڈونالڈ ٹرمپ نے بھارت کی یاترہ کی اسے کہتے ہیں پرتم اس طرح کی کوٹنیتی بلدہ سرکار دورہ دوسرے دیش کی سرکار کے مددے سمندہ و مضبوط بننا سمندہ و صدار کرنا اسے کہتے ہیں اس میں اپنے کو یہ دیان رکھنا ہے بھارت کے پردان منطری دورہ پاکستان کی یاترہ کرنا اور پاکستان کے پردان منطری دورہ بھارت کی یاترہ کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سرکار کی وقتیوں دورہ ایک دوسرے دیش دیشوں کے سمندہ و مضبوط بنانے کے لیے جو یاترہ کی جاتی ہے اسے ہم ٹریک ون ڈپلومیسی کہتے ہیں جیسے امریکہ کے امریکہ کے ویدیش منطری دورہ بھارت کی یاترہ کرنا اور بھارت کے ویدیش منطری ایس جے سنکر دورہ امریکہ کی یاترہ کرنا تو ہم اس کلاس میں بھارتی ویدیش نتی کے نئے آیام پڑھ رہے ہیں اور اس کا پہلا جو ٹوپک ہے وہ ہے ٹریک ون ڈپلومیسی پر تم اس طرح کی وارتہ کوٹ نتی ڈپلومیسی کو کوٹ نتی اور راجنہ ہی کہتے ہیں تو اس میں ٹریک ون ڈپلومیسی میں سرکار کے وقتیوں دورہ یا ایک دوسرے دیش کے سرکار کے وقتیوں دورہ آپس میں سمندھ مضبوط کرنے کے لیے دونوں دیشوں کی یاترہیں کرنا اس میں وہ سرکار کے وقتیوں دورہ دوسرے دیشوں کی یاترہ کی جاتی ہے تاکہ ان دیشوں سے ان کے سمندھ وہ بہتر بنانے کے لیے یہ بات دیا رکھنا ہے ٹریک ون ڈپلومیسی ہے اس میں آرم میں یہ دو دیشوں کے مددے لمبے سمیت تک جو دو دیشوں کے مددے ہیں سمندھوں کو شدہ رہنے کے لیے لمبے سمیت سے جو یہ ٹریک ون ڈپلومیسی ہے یہ کافی لمبے سمیت سے یہ پرکریا چل رہی ہے سرکار کے جو وقتی ہے وہ دوسرے دیش سے اپنے سمندھ و مضبوط بنانے کے لیے یاترہیں کرتے ہیں اس بات کا دیان رکھنا ہے اور لمبے سمیت سے مطلب پرمپراغت کافی لمبے سمیت سے جو یہ ٹریک ون ڈپلومیسی ہے اسی پہ بل دیا گیا ہے اور آج بھی کافی لمبے سمیت سے یہ ٹریک ون ڈپلومیسی چل رہی ہے اس پر میں تو پن بل دیا گیا ہے اور آج بھی یہ ٹریک ون ڈپلومیسی چل رہی ہے ہمارے جو سرکار کے یا منتری منڈل کے یہ ہمارا راشتھ پتی ہے یہ جو ویبین پتہ دیکھا رہی ہے یہ دوسری دیسوں سے اپنے سمند صدا رہنے کے لیے ویبین دیسوں کی ہے وہ یادرہیں کرتے ہیں اور اپنے سمند ہے وہ بہتر بناتے ہیں تو یہ تو اپنے ٹریک ون ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں ہے وہ ٹریک ون جو ڈپلومیسی ہے اس میں بھارتی ویدیش نیتی کو ٹریک ون ڈپلومیسی ہے اس نے بھارتی ویدیش نیتی کو مضبوط کرنے میں مہتوپون بھومی کا نبائی ہے ٹریک ون ڈپلومیسی ہے اس سے بھارت کی ویدیش نیتی وہ کیا ہوئی ہے مضبوط ہوئی ہے اور اس نے بھارت کی ویدیش نیتی کو مضبوط کرنے میں مہتوپون بھومی کا نبائی ہے ٹریک ون ڈپلومیسی کے بعد میں ہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی دوسرا اس کا بندو ہے وہ ٹریک ٹو ڈیپلومیسی اور ٹریک ٹو ڈیپلومیسی میں کیا ہے یہ جو ٹریک ٹو یا دیوٹی ایسٹر کی کوٹنیتی کہتے ہیں دیوٹی ایسٹر کی کوٹنیتی یا دیوٹی ایسٹر کی راجنیے سمن راجنیے کوٹنیتی ڈیپلومیسی ہے وہ ایک ہی ہے ٹریک ٹو ڈیپلومیسی اس میں جب دو دیسوں کے مددے سمندوں کو بہتر ایوٹکاؤ بنانے کے لیے جنتہ کو جنتہ کے ساتھ اس میں جنتہ کو جنتہ کے ساتھ جوڑنے کا پریاز کیا جاتا ہے ٹریک ٹو ڈیپلومیسی ہے دیوٹی ایسٹر کی جو کوٹنیتی یا راجنیے جو سمند ہے اس میں جو ویبین دیس ہے ان دیسوں کے دوارا جنتہ سے جیسے بھارت اور امریکہ ان دونوں دیسوں کی جنتہ کو آپس میں جنتہ کے سمن مجبوط کرنا جیسے بھارت اور بانگلہ دیس بھارت اور شریلنکہ بھارت اور پاکستان بھارت اور رسیہ جنتہ کا مطلب اس سے سمند پراغٹ مجبوط بنانا تاکہ جنتہ ہے اس کو اپنے دیس کی جنتہ سے کیا کر سکے جوڑ سکے اس میں جنتہ کو جنتہ کے ساتھ جوڑنے کے پریاز کیا جاتے ہیں بھارت میں بھارت میں ٹریک ٹو ڈیپلومیسی کا سروہ دکھ سرے اب اس میں ٹریک ٹو ڈیپلومیسی ہے اس میں دیو تیسر کی وارتہ ہوتی ہے اور اس میں جنتہ کو جنتہ مطلب ایک بھارت کی جنتہ کو امریکہ سے یا پاکستان سے یا بانگلہ دیس سے یا سری لنکہ سے جنتہ کے سمند مجبوط بنائے جاتے ہیں اب یہ ٹریک ٹو ڈیپلومیسی ہے اس کا سرے اس کو شروع کرنے کا جو سرے ہے وہ کسی دیا جاتا ہے تو سورگی بھارت رتن پردان منتری اٹل بیاری واجبہی کو اس بات کا دیان رکھنا ہے کافی وار شدہ کیوسن پوس لیا جاتا ہے کہ ٹریک جو ٹو ڈیپلومیسی ہے اس کی بھارت میں جو بھارت میں اس کا سرے کسی دیا جاتا ہے تو سورگی پردان منتری بھارت رتن ان کو دیا گیا تھا اور کس کے دورہ کی گئی تھی اٹل بیاری واجبہی شدہ نام کا دیان رکھنا ہے واجبہی کو دیا جاتا ہے واجبہی نے ٹریک جو ٹو ڈیپلومیسی ہے اس کے مادیم سے ویدیسوں سے مضبوط سمند بنائے واجبہی نے اپنے پردان منتری کال جب یہ انیس سو اٹان میں سے لے کر دوہزار چار تک پردان منتری رہے تھے اس سے پہلے یہ ویدیس منتری بھی رہ چکے تھے اس کا جو سرے ہے وہ اٹل بیاری واجبہی کو دیا جاتا ہے ٹریک ٹو ڈیپلومیسی اسے کلچرل یا ٹریک ٹو ڈیپلومیسی ہے اسے کلچرل یا سانسکرتک کلچرل یا سانسکرتک ڈیپلومیسی بھی کعا جاتا ہے اس میں جیسے انیس سو نینیان میں جب اٹل بیاری واجبہی بھارت کے پردان منتری تھے انہوں نے پاکستان سے پاکستان کی جنتہ سے بھارت کی جنتہ کو جوڑنے کے لیے کپیل دیو دیوانند اور جاوید اکتر کو امریس سر سے لاہور جو بس گئی تھی امریس سر سے جو لاہور بس میں بھارت کے انیس سو نینیان میں پردان منتری تھے اٹل بیاری واجبہی تو انہوں نے یہ ٹریک ٹو ڈیپلومیسی کی وارتہ کی گئی تھی ان جن لوگوں کے جنتہ میں ایک دوسرے دیش سے جن لوگوں کے مادیم سے دونوں دیشوں کی جنتہ جڑی ہوئی ہے ان کو یہ کپیل دیو ہے جاوید اکتر ہے ان کو یہ ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ وہاں پر جو جنتہ ہے ان سے سمندہ وہ مضبوط بنائے جا سکے اس بات کا دیان رکھنا ہے تو پردان منتری اٹل بیاری واجبہی انیس سو نینیان میں اس بس ایک بس شیوہ چلائے تیز اس کا نام امرسر سے لہور یہ امرسر سے لے کر پاکستان کے لہور میں گئی تھی اور یہ ٹریک ٹو جو ڈپلومیسی ہے اسی کا یہ حصہ تھی اور پاکستان سے سمندہ وہ مضبوط بنانے کے لیے یہ وہاں گئے تھے اور ان کا وہاں پر بھویے سواگت ہوا تھا اس میں پاکستان کے پردان منتری اور نواز شریف تھے جنہوں نے ان کی اگوانی کی تھی اور ان کا ساندار سواگت کیا تھا تو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے اس میں جو دیش ہے وہ آپس میں جنتہ سے سمندہ وہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پرکار کے پریاس کرتے ہیں تاکہ جنتہ کے بیچ میں سمندہ ہے ان کو بہتر بنائے جائے تو اس بات کاردان رکھنا ہے ٹریک ٹو جو ڈپلومیسی ہے اس کا سرحی پردانت ریٹل بیاری واز پہی کو اور یہ انیس سو نینیانو میں جو امری سر لاور بس سوا کے مادہم سے پاکستان ہے اس کی یاترہ کپل دیو دیوانند اور جاوید اکتر کے ساتھ میں کر چکے تاکہ دونوں دیشوں کے رشتے ہیں جنتہ میں مضبوط بنا سکے اس میں کھیلوں کے مادہم سے بھی کھیلوں کے مادہم سے بھی رشتے اور مضبوط بنائے جاتے ہیں جیسے پاکستان کی کرکیٹ ٹیم کو بھارت میں بیجنا اور بھارت کی کرکیٹ ٹیم کو پاکستان ہو بیجنا تاکہ دونوں دیشوں کی جنتہ میں بھی سمندہ و سودرد بنے پریوان کے سادنوں کے مادہم سے پریوان کے جو سادن ہے مطلب اس دیش میں بس شیوہ ہے یا ریل شیوہ ہے سڑکوں کا نرمان کرانا تاکہ وہاں کی جو جنتہ ہے اس سے سمندہ مضبوط کر سکے تو اس میں ٹریک ٹو پولیس یہ اس میں جنتہ کو جنتہ سے جوڑنا چاہیے وہ سانسکرتک مادہم ہو چاہیے وہ کھیلوں سے ہو چاہیے وہ پریوان کے سادنوں سے ہو آپس میں وہ سمندہ مضبوط کیے جاتے ویبین دیشوں میں آج بھارت مہتسو منہ جاتا ہے ویبین دیشوں میں آج جو بھارت مہتسو منہ جاتا ہے اس کا قارن یہی ہے کیا ٹریک ٹو ڈپلومیسی اس کے قارن آج ویبین دیشوں میں بھارت مہتسو منہ جاتا ہے جیسے ابھی ورطمان میں ابھی ورطمان میں یہ کوویڈ ڈائنٹین جو بیماری چل رہی ہے کورونا وائرس اس میں بھارت نے مال دیو ہے بھارت نے مال دیو کی مدد کی پاکستان نے جب بھارت سے ملیریا کی دوائی مانگی کوویڈ 19 کا حلاج کرنے کے لئے تو ڈونال شرب کو بھارت نے دوائی ہے میڈیس نے اپنے سب کس میں آتے ہیں ٹریک ٹو میں آتے ہیں اور اس میں یہ جنتا کو جنتا سے جوڑنے کا نوینتم طریقہ ہے اس بات کا جان رکھنا ہے اپنے ٹریک فرسٹ اور ٹریک جو شیکنڈ ہے ان کے بارے میں پڑھ لیا اب اپنے اگلا بندو ہے وہ ہے تیسرا جو آیام ہے بھارتی ویدیش نتی کا وہ ہے ٹریک ٹریک ایک پوئنٹ پانچ ڈپلومیسی تیسرا پہلا ٹریک ون ڈپلومیسی دوسرا ٹریک ٹو ڈپلومیسی جس کا سرائی بھارت کی پردان منتری اٹلی بیاری واج پی کو جاتا ہے اور تیسرا ٹریک ایک پوئنٹ پانچ ڈپلومیسی اس میں کیا دیان رکھنا ہے ٹریک جو ایک پوئنٹ پانچ ڈپلومیسی ہے اس میں یہ دون کون سے ٹریک ون ڈپلومیسی اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی اس میں اپنے پڑھا تھا سرکار سے سرکار کے مددے وارتہیں یا بادشت ہوتی ہے تو اس میں جنتہ کو جنتہ سے بیبین دیشوں کی جو جنتہ ہے اس میں بہتر سمند بنانے کے لیے جنتہ کو آپس میں جوڑنا تو اس ٹریک ایک پوئنٹ پانچ ڈپلومیسی میں ان دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اس بات کا دیانک سرکار سے سرکار اور جنتہ سے جنتہ دونوں ہی سمند کو بہتر بنانے کے لیے جو ڈپلومیسی ہے وہ کون سی ہے ٹریک ایک پوئنٹ پانچ سے ڈپلومیسی ہے ٹریک ون ور ٹریک جنتہ کی وارتہ سرکار کے ساتھ سرکار کی وارتہ اور جنتہ کے ساتھ جنتہ کے سمند جنتہ کے ساتھ جنتہ کے جو سمند ہے میں نے بتایا تھا کہ اٹل بیار عیواز پہ اپنے ساتھ کپیل دیو کو لیکھ جاوید اکتر کو اور دیوانند کو ساتھ لیکر گئے تھے تاکہ پاکستان سرکار اور جنتہ دونوں آتی ہے بارت سرکار وارتوان میں کئی دیسوں کے ساتھ سرکاری سرکاری اس طرح کی وارتہوں کے ساتھ بہت بڑی اس طرح پر جنتہ کے ساتھ سمند بنائی جانے کی وارتہ بھی کی جاتی ہے وارتوان سمجھ میں وارت سرکار جو یہ ٹریک ایک پوئنٹ پانس دیپلومیسی ہے اس پر زیادہ زور دے رہی ہے اس بات کا دیان رکن ہے تینوں بندو آپ کے سمجھ میں آگئے ہوگے ٹریک ون ڈیپلومیسی ٹریک ٹو ڈیپلومیسی اور ٹریک ایک پوئنٹ پانس جو ڈیپلومیسی ہے چوتہ ہے لک اسٹ پولیسی بارتی ویدیش نیتی کے جو آیام اپن شمای پڑ رہے ہیں اس میں چوتہ ہے لک اسٹ پولیسی لک اسٹ پولیسی پوروے کی اور دیکھو پوروے کی اور دیکھو جو نیتی ہے اسے کہتے ہیں لک اسٹ پولیسی اور اس میں کیا ہے بھارت جس کے انترگیت بھارت سرکار دورہ جو دکھشنی پوروے ایسیا ہے دکھشنی پوروے ایسیا اپنے جو پڑھا تھا آسیان آسیان ایک سنگھنٹن پڑھا تھا اپنے اور اس کی اسٹاپنا آٹھ اگست انیس سو سٹھ کی ہوئی تھی جس کے پراریمبک جو پانس دیش انڈونیسیا ملیسیا فلیمپس سنگھاپور اور تھائیلینڈ ورطمان میں برووی لیمکا دس سدسے دیش ہے تو اس میں دکھشنی پوروی ایسیا کے آسیان کے دس سدسے ان سے سمند ہو بہتر اور پراغار بنانا یہی کیا ہے پوروے کی اور دیکھو نتی ہے اس بات کا دیان رکھنا آسیان کے دس دیش ان کے ساتھ سمند ہو بہتر استعفیت کرنا اور اس نتی کا پراغرم کب سے ہوتا ہے انیس سو بران میں سے ہوتا ہے اس کس کا لک اس پولیسی کا پراغرم کب سے ہوتا انیس سو بران میں سے جب بھارت کے پردان منتری کون تھی پی وی نرشنگ راو تھے جن کا پردان منتری توقع 1901 میں سے لے 1903 میں کے مدد تھا اور 1902 میں انہوں نے پورو کی اور دیکھو آسیان کے دس دیش ہے ان کے ساتھ اپنے سمند مجبوط ہونے چاہیے اس جو پولیس یہ اس کا سرے کس کو ہے پردان منتری پی لک اس جو پولیس یہ اس جگہ انہوں نے ایکٹ وید پولیس ایکٹ وید پولیس ایکٹ وید پولیس ہے اس کا نام ورطمان میں ایکٹ وید پولیس ایکٹ وید اس ایکٹ وید اس پولیس ایکٹ وید اس پولیس ہے وہ کر دیا ہے پی وی نرشنگ راو نے لک اس پولیس اور موضی سرکار نے ورطمان سمی میں اس کا نام ایکٹ وید اس پولیس ہے وہ کر دیا ہے اور اس میں پہلے سارک سارک جس کی است اپنا دس سمبر 1905 ہوئی تھی جس کا مقیلے نیپال کے کارٹ وانڈو میں بانگلہ دیش کے پردان منتری جیور ریمان کی اس میں مہتو وانڈو مکا تھی پہلے اس میں ساتھ سدھے مہتو 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 بانگلہ دیش بیم سٹیگ راشتہ دیش انہی کو نوتا دیا تھا انوائٹ کیا تھا اور اپنے سپت سامارو اس میں ان کو بولایا تھا کیونکہ ان کے مادم سے یہ سندیش دینا چاہتے تھے بیم سٹیگ جو دیش ان کے ساتھ ہمارے سمند کیا ہونے چاہیے بہتر ہونے چاہیے مضبوط ہونے چاہیے ہم آج بارتی ویڈیش نیتی کے نئے آیام ہے اس کے چار بندوں پر چرچہ کر چکے ہیں اگلی کلاس میں ہم جو اس کا اگلا بندو ہے اس پر چرچہ کریں گے تب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر و سبسکرائب کرتے رو جائے ہند جائے بارتی